تو صبح سے اکراؤز دے ویلی ابھی تک ہمارے دو تین آزار ایمپلائیز جو مو پہنچ گئے ہیں آج صبح بھی ہمارے جو رینٹڈ بائی تھے وہ بیز گاڑیاں یہاں سے نکل چکی ہے ہمیں یہاں پہ سٹرائیڈجک ہوسٹیجز سرکار کی طرف سے ایک سٹرائیڈجک ہوسٹیجز بندک بنا کے بٹھائے گئے ہیں ہمیں کوئی بھی ٹرانسپر پالسی ہمیں کوئی بھی اکامڈیشن ہمیں کوئی بھی پرموشن کوئی بھی چیز نہیں چاہیے دیکھیں آپ پچھلے بائی دنوں سے ہم پروٹیس پہ ہیں تو اس میں ہم نے سرکار کے پر ایک ہی بات رکھی کہ ہمیں سیپلی یہاں سے ریلوکیٹ کیا جائے اس دوران ایل جی صاحب کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی جس میں ڈائی گھنٹے وہ میٹنگ چلی ہمارے پچیس ڈلگیٹس آئے تھے اس میں میٹنگ میں جتنے بھی ایمپلائیز کے ریپزنٹیٹیوز تھے سارے آئے تھے اس میٹنگ میں انہوں نے ایک سپشٹ ایک ہی میمورنم تھا سیو اس سیو آور لائیوز گیٹ اس رنیٹیڈ ویڈ آور فیملیز تو ہم نے ایک ہی بات کہی تھی we want relocation from this place تو جب تک یہاں پہ آپ حالہ سازگار نہیں بنائیں گے تب تک ہمیں یہاں سے نکالا جائے ہمیں کوئی بھی ٹرانسپر پالسی ہمیں کوئی بھی اکامڈیشن ہمیں کوئی بھی پرموشن کوئی بھی چیز نہیں چاہیے ہمیں چاہیے اپنے پرواروں کے ساتھ کیونکہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ہمارے بڑے ماں باپ ہیں جو ہمارے لئے ترس رہے ہیں وہاں پہ جمعوں میں بیٹھ کے ترس رہے ہیں وہ رات بر سوتے نہیں ہیں چوبیس گھنٹے ہی ان کی نظریاں ہم پہ بنی ہوئے اور جو ہماری بہنے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کس درد سے جیل رہی ہے تو صبح سے اکراز در ویلی ابھی تک ہمارے دو تین ہزار ایمپلائیز جمعوں پہنچ گئے آج صبح بھی ہمارے جو رینٹڈ بائی تھے وہ بیس گاڑیاں یہاں سے نکل چکی ہے ایک گاڑی ہم نے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی کیونکہ ڈی سی انتناک ایس ایس پی انتناک یہاں پہ آئے تھے اس کے بعد ہماری ایک لیڈی تھی پرگنٹ لیڈی تھی اس کو جمعوں جانا تھا کیونکہ وہ کافی زیادہ پین میں تھی تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہم نکالیں لیکن ایڈمیسٹریشن نے ہمیں اس کو نکالنے نہیں دیا تو آپ دیکھ رہے گیٹ ویڈ بھی اس میں ٹوٹ گیا لیکن ہم نے جیسے تیسے کر کے اس گاڑی کو ایک کو نکال دیا لیکن جتنے باقی ہم سب یہاں پہ ہمیں یہاں پہ سٹریجک ہوسٹیجز سرکار کی طرف سے ایک سٹریجک ہوسٹیجز بندک بنا کے بٹھائے گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ہمیں یہاں سے ترنت نکالیں کیونکہ یہ سرکار کا فیلیر ہے 32 سالوں سے آپ دیکھ کے آ رہے ہیں کہ کشمیری ہندووں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے آج پھر سے وہی آپ کو ملنے کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں جیسے اس سمیں مائیگریشن شروع ہو گئی تھی 19 جنوری 1990 میں شروع ہو گئی تھی تو آج 1 جون 2022 میں پھر سے ایک ایک زورش شروع ہو گئے ہیں دیکھیں نیکس سٹپ اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہم نے گورنمنٹ کو بولا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ سرکشت ہے تو آپ ہمیں یہاں سے کچھ ایسا لکھت میں دیجئے کہ کیا ہے ان کے پھول پروف سیکیورٹی جس میں آئی جی پی کشمیر نے سبشت کر دیا کہ ہم چار سال تک تین سال تک یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں راول بڑ کے بعد امرین بڑھ سیپولا قادری ریاض صاحب آج ہماری رجنی بالا پھر وجہ کمار جی کہ حالات کس پرکار سے گنبیر ہو رہے ہیں کہ ہمارے بھائیز بچارے یہاں پہ اس پہ ہمارے دو تین بھائی بھی ہائپر ٹینشن کے شکار ہو گئے ہیں کوپوارہ سے ہائپر ٹینشن کے شکار ہو گیا ہماری مائے بھی شکار ہو گی یہ سرکار کیا چاہتی ہے ہم سے تو ہمیں بتائیے یہ سرکار کیا چاہ رہی ہے ہم سے تو ماس مائیگریشن اور ہم صبح باقی جتنے بھی بچے ہیں صبح ہم نکلیں گے چاہیے جتنا مرضی ہمیں روکے ہم یہاں سے پلائن کر کے رہیں گے